ہم کو چین کا انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے چین چلتا ہے ڈھائی کی چال ڈھائی کی چال کا مطلب ہے جو ابھی چلا ہے اس کی ڈائریکشن دوبارہ نائنٹی ڈگری ہو سکتی ہے ون ایٹی ڈگری ہو سکتی ہے آپ یہ بتانے کی کوشش ہے چین نے پہلے بھی کہہ دیا تھا آپ مت سوچئے کہ میں ڈوکلام تک ہی اپنی ملٹری ایکٹیویڈی سی میں ترکھوں گا لے سے لے کر انہوں نے چلتا ہے تین ہزار سات سو کلومیٹر دور کی جو بورڈر ہے وہاں پہ میں کہیں بھی کام کر سکتا ہوں یہ چین نے آلڑی کلیر شبدوں میں کہہ دیا تھا اور بھارت کو اس سمیں بہت سترک رہنا پڑے گا کیونکہ اب جو چین چال چلے گا وہ بالکل فول پرو ہوگی اس کو پتا چل گیا ہے کہ بھارت اتنا کمزور دیش نہیں ہے نائنٹین سکشلو والا نہیں ہے جو جھک چاہے گا سو اب جو چیز ہوگی اب ہم کو بڑا ستر کہنا پڑے گا اور باقی جگہ پہ یہاں پہ ہماری سٹیکٹیکٹیکلی ہم ایڈوانٹیج میں تھے پر باقی جگہ ہم نہیں ہیں اور ہم کو اس بات کا پورا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ ان کی لوجسٹکز ہمارے سے تگڑی ہے ان کی روڈ این ریلوے لائن ریل ہیڈ ہے ملیٹری ریل ایڈز وہ ہم سے تگڑے ہیں بہت ایفیشنٹ ہے یہ ہمارے کو پرابلم رہی گی تو ہمیں جو اب یہ جو موقع مل رہا ہے کچھ سال کا کیونکہ چین کا ساؤتھ ایسٹ میں جو کنٹریز ہیں وہ اس کو دبا کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کو بیزی رکھا حالانکہ چین ان سے ڈرتا نہیں ہے پر چین ان کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم کو جو سمیں مل رہا ہے اب ہم کو بریک نیک سپیٹ پہ اپنی ملیٹری پرپیریڈنس شروع کرنی خدم کرنی پڑے گی جو لوجسٹک ارینجمنٹ ہے جو سٹرائک کورٹ میں جو بات بچ گئی ہے ایئر فیڈز ایڈوانس لینڈنگ گراؤن ایلی پیڈز یہ چین اس میں بہت مستعد ہے اور چین کے ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں تو ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا ابھی ہائٹس ہمارے پاس میں ہیں اس سمیں ڈوکلام ایریا میں ہمیں ضرورت ڈرنے کی نہیں ہے اور جو چین جو کام کر رہا ہے جو بارڈر پٹرولنگ جو بات کر رہے ہو وہ پہلے سے کر رہا تھا تو بھارت نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے سے کر رہے تھا آپ کرتے رہیے وہ پانچ سو گز آگے ہیں وہ اگزیکٹلی وہ ان کے نیچے دکھائی دے رہے ہیں ہماری جو ہائٹ پہ جب گنز ہوتی ہیں ان کی ایکوریسی بیٹر ہوتی ہے ان کی رینج بیٹر ہوتی ہے ہمارے رڈار کی رینج بیٹر ہوتی ہے ہم اس سمیں بیٹر پوزیشن میں ٹھیک ہے